موسیقی 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 اس میں بیسن ڈالا ہے مزید اور تھوڑا سا اور پانے ڈال کے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور بیٹر کو ہم نے بہت پتلا نہیں بنانا یہ اتنا گاڑا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے پندرہ منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دینا ہے سبزیاں بھی اپنا پانے چھوڑیں گی تو یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا تو اب ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیا ہے پین میں میں نے آئل رکھ دیا ہے اور پکوڑی فرائے کرنا سٹارٹ کریں گے آدھے جو ہے میں ڈال چکی ہوں آدھے میں آپ کے سامنے ڈالوں گی میں چمچ سے ڈال رہی ہوں اگر آپ ہاتھ سے ڈالتے ہیں تو آپ ہاتھ سے ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو جیسے آسان لگے وہ ویسے کریں مجھے چمچ سے عادت ہے تو میں چمچ سے ڈال رہی ہوں تھوڑا سے بڑا سائز رکھوں گے پکوڑوں کا کیونکہ دی بڑے بنائیں گے تو اس کے لئے تھوڑے سے بڑے سائز کے سہی رہتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے سارے پکوڑے ڈال لینے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں دو سے تین منٹ کے لئے یہ سیٹ ہو جائیں اس کے بعد چمچ سے آپ نے اس کو علانہ ہے ونہ یہ سارے جو ہے سارا کا سارا جو مسالہ ہے وہ بکھرنا سٹارٹ ہو جائے گا تو بس ہم نے اب اس کو اچھا سا کلر دے دینا ہے تو یہ دیکھیں میڈیم آنچ پہ یہ پکتے رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتا زبردست پکوڑوں پہ کلر آیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو ایک ریسپی میں دو ریسپی مل گئی ہیں پکوڑوں کی ریسپی بھی مل گئی ہے اور ابھی جو ہے وہ دی بڑے بھی بنائیں گے تو دی بڑوں کی بھی آپ کو ریسپی مل جائے گی تو یہ بڑے مزے کے پکوڑے بنتے ہیں اس طرح سے پکوڑے بنا کے دیکھئے گا آپ کو انشاءاللہ پسند آئیں گے اور یہ فرائے ہو چکے ہیں سارے کے سارے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے جو پکوڑے ہیں وہ فرائے کر لینے ہیں اور اب دی بڑوں پر آ جاتے ہیں دو کپ میں دودھ لے رہی ہوں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات پھر سمجھ لیجے گا کہ اگر آپ نے دہی بڑے فوراں سے سرف کرنے ہیں اور نرم چاہیے تو آپ اس دودھ میں پکوڑے ڈال دیں اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیجے گا اور اس کے بعد پکوڑوں کو نچوڑ کے نکال لیجے گا اور اس کے بعد دودھ کو ضائع نہیں کرنا ہے اسی دودھ کو ہم نے دہی میں شامل کرنا ہے اور اس طرح سے پھینٹ لینا ہے دہی میں نے ایک کلو لیا ہے نیسلے والوں کا جو تھوڑا سا مٹھا ہوتا ہے دہی میں میں کوئی چیز ایڈ نہیں کروں گی نہ نمک نہ چینی اگر آپ کا سمپل سادھا والا دہی ہے نیسلے والوں کا نہیں ہے تو آپ اس میں ٹو ٹی سپون جو ہے وہ چینی کا ڈال سکتے ہیں تو دہی کو ہم نے پھینٹ لیا ہے اس کے بعد ہم لیئرنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے میں پکوڑے ڈال رہی ہوں اور ویسے بھی یہ ریسیپی میں صبح میں بنا رہی ہوں اور شام کو ظاہر ہے گھر میں لوگ کھائیں گے تو تب تک یہ پکوڑے آرام سے نرم ہو چکے ہوں گے اور رمضان میں ظاہر ہے فورا فورا سے چیزیں بنتی ہیں اور فورا سے جو ہے وہ سرف کرنی ہوتی ہیں تو آپ جو ہے وہ دودھ والا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دودھ میں پکوڑے ڈال کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے گا تب ہی دیکھیں میں یہاں پہ دہی زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ آرام سے پکوڑے سوفٹ ہو جائیں گے اور اب میں چنے ڈال رہی ہوں یہ ایک کپ میرے پاس بوائل چنے ہیں اور یہ ٹماتر ہے آدھا ٹماتر میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا ٹماتر چلا جائے گا اور یہ آدھا جو ہے وہ پیاز ہے اس کو بھی میں نے چھوٹا کٹ کر لیا تھا پیاز چلی جائے گی اور یہ ہری مرچیں چلی جائیں گی تھوڑا سا ہرادھنیاں ڈالا ہے اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے چاٹ مسالہ بھی ڈالا ہے اور یہ کھٹی مٹی چٹنی جو ہے املی کی یہ چلی جائے گی جتنی آپ کو پسندے اس حساب سے ڈالیں چاٹ مسالہ کی ریسپی اور یہ چٹنی کی ریسپی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اوپر آئے بٹن میں میں نے دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم باقی جتنا بھی دہی تھا وہ سارا کا سارا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیں گے تب ہی میں نے دہی کو بلکل پلین رکھا ہے کیونکہ باقی چیزوں میں اتنی ساری ساری مسالے ہم نے ڈالے ہیں تو دہی پلین ہوگا تو بڑا اچھا جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا اور آئل ڈالا ہے آئل وہی ہے جس میں میں نے پکوڑے فرائے کیے تھے اور ون ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم کڑکڑا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے زیرے کا تڑکہ جو ہے اوپر لگائیں گے ذرا سے میری تھوڑی سی جو سرونگ ڈیش ہے وہ چھوٹی پڑ گئی تھی ظاہر میں چینج نہیں کر سکتی تھی تو خیر کام چلا لیا تو اوپر سے ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے بہت مزے کے یہ بنتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم بھی بچ جاتا ہے کیونکہ پکوڑے ویسے ہی رمضان میں بن رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے تھوڑے سے نکال لیں اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک اور آپ کی رسی بھی تیار ہو جائے گی تو بنائیے گا ضرور اور بس جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں لوگوں میں سانیہ باتیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ